نمسکار دوستو میں حریص یادو سوگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پر میرے سبھی کسان دوستوں کا آج کا ویڈیو جیسا کہ آپ لوگوں نے تھامنیل میں بھی دیکھا کہ سب سے سستا پالٹری فارم جس کی قیمت پندرہ سو روپہ ہے آج اس کے وارے میں بات کرنے والا ہوں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ میرے کسان دوست کا ہی ہے جنہوں نے مجھے سیئر کیا تھا اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالا ہوا تھا جس پہ انہوں نے ایک گوٹری فارم تیار کیا ہوا ہے بکری فارم تیار کیا ہوا ہے وہ بھی بہت کم قیمت پر ہے اور یہ جو آپ فارم دیکھ رہے ہیں یہ دیسی مرگی کا فارم ہے جو انہوں نے بہت کم قیمت پر مات پندرہ سو روپے کی قیمت پر انہوں نے تیار کیا ہوا ہے تو آج اسی کی اوپر بات کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھیں تاکہ یہ آپ کو جانکاری جو میں دوں وہ آپ سے مس نہ ہو اور ہاں آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ انسپیریسنل ویڈیو ہونے والا ہے ہر ایک کسان دوست کے لیے جو بھی کسان بھائی میرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر جہاں پر چاہ ہے وہاں پر راہ ہے اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان اگر من میں ٹھان لیتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز کرنی ہے میں یہ چیز کر سکتا ہوں تو جی ہاں دوستو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سے جانکاری جڑانی ہوتی ہے صحیح جانکاری ہونے کے باوجود آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو اپنے یہاں پر لاغو کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو کم سے کم سنسازنوں پر بھی بہت اچھے طریقے سے اس کا اپیوک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو یہ جانکاری دینے والا ہوں تو دوستو یہ جو فارم ہیں انہوں نے جو میرے کسان بھائی ہیں انہوں نے ماتر پندرہ سو روپے کی قیمت پر تیار کیا ہوا ہے اب یہ تیار کیسے ہوا پندرہ سو روپے قیمت پر میں یہ بتا دیتا ہوں یہ جو جو فینسنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جالی دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت جو ان کو پڑی ہے وہ ماتر ساڑھے سا سو روپے کی پڑی ہوئی ہے اور جو آپ نے اس میں زیادہ تر لکڑی کا اپیوک کیا گیا ہے تو کوئی بھی ایکسرا خرچے نہیں ہے جو آپ نے اس میں پولیتھین دیکھی جو اوپر کا جو سیڈ انہوں نے کور کیا ہوا ہے وہ گھاس سے بنی ہوئی جو چھت ہوتی ہے اس سے کورڈ کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر جو پولیتھین ڈالی ہوئی ہے پولیتھین کی جو کاؤسٹ اگر ہم نکال کے رکھیں تو وہ 2500 سے 300 روپے کاؤسٹ اور جو اندر کی وائر انہوں نے لگائی ہوئی ہے بلو سے وائر سے یہ ساری چیزیں جو ان کو باندھنے کے لئے پیوک کی گئی ہیں ان سب کی قیمت اگر میں جوڑتا ہوں یا جیسے انہوں نے مجھے جوڑ کر بتائی تو وہ ان کو 15 سرپے کی قیمت پر پڑی ہے اور یہ بکری کے ساتھ دیسی مرگی کا بھی پالن کر رہے ہیں تو جو بھی کسان بھائی دیسی مرگی کا پالن کرنا چاہتے ہیں اپنے آنگن پر یا اپنے گھر کے پیچھے بیک یارڈ فارم بنا کر تو وہ بلکل اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور کم سے کم سنسادنوں پر کیسا ایک اچھا سچا فارم اپنا بنایا جائے ہے نا اس ویڈیو کے مادیم سے وہ دیکھ کر بلکل اپنے گھر پر بھی اس چیز کو لاغو کر سکتے ہیں تو جو بھی کسان بھائی دیسی مرگی کا پالن کرنا چاہتے ہیں یا سوچ رہے ہیں دیسی مرگی کی پالن کے بارے میں تو وہ بلکل اس طریقے کے فارم ہم اپنے یہاں پر تیار کر سکتے ہیں جن کی قیمت بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے اور اس فارم کی سب سے ویسےز بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی دیسی مرگیاں ہیں اور دیسی فیڈ پر ہی جو ہم اپنے گھر پر تیار کرتے ہیں فیڈ پر ہی تیار کی جا رہی ہیں نیچرل فیڈ پر ان کو رکھا جا رہا ہے تو جو ان کو بڑھانے بڑھنے میں یا ان کو جو بڑھانے پر جو ہماری کاؤسٹ آ جاتی ہے فیڈنگ کی وہ ہم کو تھوڑا سا وہن کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی ان کے گھر پر انہوں نے جو دانہ تیار کرتے ہیں اسی کو کھلا رہے ہیں جیسے مکہ کا باجرے کا جو ٹوٹن ہوتی ہے یا جو اس کی دلیہ بنا کر دے رہے ہیں ان کو تو اس طریقے سے اور جو ان میں جو انہوں نے برطن کا اپیوک کیا ہوا ہے برطن بھی جو انہوں نے یوز کیے ہوئے ہیں وہ بھی نارمل ہیں ایک پلاسٹک کنٹینر ہے پلاسٹک کا جو ترسلہ آتا اس کا اپیوک کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ جو ٹین سے بنے برطن ہے جو انہوں نے گھر میں ہی بنائے ہوئے ہیں اس کا اپیوک کر رہے ہیں اور جو مرگیوں کی کنڈیسن بھی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تو اپن کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فارم ہے وہ کم سے کم قیمت پر بہت افیکٹیو طریقے سے انہوں نے تیار کیا ہوا ہے تو دوستو کچھ اس طریقے سے آپ بھی اپنے فارم پر اپنے گھر پر چیزوں کو لاغو کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کم سے کم سنسادھن پر بھی بہت اچھے طریقے سے اپنے یہاں پر بھی مرگیوں کا پالن کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سجھاؤ یا کوئی ایسی جانکاری ہو جو آپ کسان دوستو کے بیچ لانا چاہتے ہیں یا سیر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمینٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جانکاری ہے جن سے ہم جیسے کسانوں کو کوئی اس سے بہت اچھا مدد ملنے والی ہے یا اس کو اپیوک کر کے ہم اپنے فارم پر بہت اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو آپ مجھے ساجہ جرور کریں میرا نمبر آپ کو فلیس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوں اس نمبر پر آپ مجھے کال کر کے کمینٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور جی ہاں دوستو اس ویڈیو کو آپ جادہ سے جادہ لوگوں تک جرور سیئر کریں تاکہ جو بھی کسان بھائی اپنے گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اور جو انا کھیتی کسانی سے لگے ہوئے ہیں وہ اپنی انکم کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کیسے اپنی انکم کو ان ساری چیزوں کے مادیم سے مرگی پالن بکری پالن سے وہ اپنی انکم کو یا اپنی آئے کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی جانکاری ہو تو مجھے سیئر جرور کریں اور یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی مجھے کمینٹ کر کے جرور بتائیں اور ہاں جیادہ سے جیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سیئر جرور کریں تاکہ یہ جو انفرمیشن ہے یہ جو جانکاری ہے ان لوگوں تک پہنچے اور وہ اس کا اپیوگ کر کے اپنے ہاں پر بھی ان ساری چیزوں کو اپنائیں اپنے ہاں پر بھی ان ساری چیزوں کا اپیوگ کریں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی thank you thank you very much